والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد پہلا سوال آج کی نشست میں یہ آیا ہے کہ روزے کی حالت میں برش کرنا پیسٹ وغیرہ لگا کر اس کی شریح حصیت کیا ہے پیسٹ وغیرہ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ذائقہ ہوتا ہے اس احتیاط کے ساتھ یہ برش کرنا جائز ہے کہ وہ پیسٹ حلق تک نہ پہنچے کیونکہ مسواق کی مشروعیت احادیث سے ثابت ہے اور مسواق کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لکڑی مختلف قسم کی لکڑی کا مسواق بنائے جاتا ہے بعض کا ٹیسٹ کڑوا بعض کا پھیکا تو وہ ٹیسٹ صرف موہ میں آنے کی وجہ سے پانی کا بھی ایک ذائقہ ہے تو وہ خالی موہ میں اس ذائقے کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں چوٹ سکتا البتہ یہ احتیاط ضرور کی جائے کہ یہ مادے اس کے ضررات حلق تک نہ پہنچنے پائیں کیونکہ روزے میں یہ احتیاط بھی شریعت نے بتائی ہے کہ اگر وضو بھی کرو تو کلی میں غرارہ نہ کرو اور ناک میں پانی چلہتے وقت بھی مبالغہ نہ کرو زیادہ کھینچو نہیں تو ان احتیاطوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہی سامنے آتا ہے کہ پیس بھی اس احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس کے ضررات حلق تک نہ جانے پائیں تو یہ شرعان مشروع ہوگا اور جائز ہوگا مبالغہ نہ کرو اس دنہ آتا ہے کہ پرانے نبی کی خدا سلیم کے جمعانے سے پہلے کے جنبی ہیں اس کے بھی شریعت نادک ہوئی تھی اس میں بھی نماز اور روزے کے لیے اس دنہ کس نے حقموں کے روزے کا اور نماز کا حقم ہو ستنا حقم ہے تو ان کے اندر یہ نماز اور روزہ کا نظر کی نہیں آتا ہے جو محمد اللہ ہم مسلمانوں میں سوال ساتھیوں نے سن لیا دہرا دیتا ہوں کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اس امت سے قبل جتنی امتیں تھی ان امتوں پر بھی نماز بھی فرض کی گئی تھی روزہ بھی فرض کیا گیا تھا لیکن آج کچھ ایسے مذاہم موجود ہیں سابقا مذاہم میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن ان لوگوں کے اندر یہ نماز اور روزہ اور دیگر عبادات نظر کیوں نہیں آتی دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اس سے قبل امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی فرض کیا روزے کو بھی فرض کیا روزے کی فرضیت والی جو آیت ہم عموماً پڑھتے ہیں اسی میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلوں پر فرض کیا گیا تھا اور وہ حدیث حدیث میعراج جس میں میراج کا واقعہ ہے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام وادسی پر رہے سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا کہا پچاس نمازوں کا حکم کہا اللہ کے پاس جائیے تخفیف کر کے تخفیف ہوتی رہی حتیٰ کہ جب پانچ باقی رہی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھر ایک بار جائیں کیونکہ میری امت پر اللہ نے تین نمازیں فرض کی تھی اور وہ بھی سیمانے ادا نہیں کر سکتے تھے تو پدا چلا کہ نمازیں بھی پہلے سے ادا کی جا رہی ہے البتہ ان کی تعداد اوقات طریقہ کار مختلف تھا جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے اس آیت کے تحت کہ ورکعو معر راکعین قرآن مجید کی آیت ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ قول لکھا ہے کہ یہودیوں کی عبادت میں رکو نہیں تھا یہودیوں کی نماز میں رکو نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جزوے رکو کے ساتھ خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ ان لوگوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤ جن کی نماز میں رکو بھی ہے تو فرق تھا تبدیلی تھی اور پھر اس وقت تو ان کے مذاہب اصل حقیقت میں موجود ہی نہیں محرف ہیں تبدیل ہو چکے ہیں بہت سارے مفسرین نے یہ باتیں میں لکھی ہیں کہ مکہ والے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی بیسس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے وضو کرتے تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے یہ عبادت چلی آئے رہی تھی لیکن نماز کا حلیہ وضو کا طریقہ یہ سب محرف ہو چکے تھے یعنی ان میں تبدیلی آ چکی تھی تو اب ان کے اندر چونکہ ان کے کتابوں کے اندر مذاہب کے اندر تبدیلی آ چکی ہے محرف ہے تبدیل کیا جا چکا ہے اور عملی کتاہیاں ان میں بھی پائی جا رہی ہیں حتیٰ کہ وہ احادیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی علی السلام کے دور میں بھی نصارہ اور یہود میں کوئی چیدہ چیدہ لوگ ہی دنیا میں نظر آتے تھے جو صحیح مانے یہودیت یا عیسائیت پر قائم تھے ورنہ اس وقت ہی نقشہ مر چکا تھا عبادات کو بدلہ جا چکا تھا تو آج تو اور کئی صدی گدر چکی ہیں اس لئے تردیلی واقع ہو چکی ہیں ورنہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے نماز اور روزے کو فرد کیا ہے سوال یہ ہے کہ حدیث میں پر آئے کہ شہرت اور زلط کا لباس ہم پہنائیں گے کن لوگوں کے لئے دنیا میں جو شخص شہرت اور شہرت کے لباس پہنائے گا ہم اس کو قیامت کے دن شہرت اور زلط کا عذاب پہنائیں گے اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم واضح ہے کہ جو یہاں عبادات یا دیگر معاملات میں ریاقاری چاہتا ہے قیامت کے دن ان کو اس طرح ظلیل کیا جائے گا کہ ان کی ذلط دنیا بھر دیکھے گی اللہ دنیا کے سامنے رؤوس العالم پوری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے اگلے پچھلے موجود ہوں گے ان کی موجودگی میں انہیں کھانا کھانے کے آداب سوال بھائی کا یہ ہے کہ اسلام نے کھانا کھانے کے آداب بیان کی ہے جی ہاں اسلام نے آداب کے پہلو پر تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے قرآن و سنت میں مختلف جگہوں کے مختلف چیزوں کے چھوٹے کے بڑے کے رہنے سہنے کے سونے کے جاگنے کے چلنے کے اسی طرح کھانے پینے کے آداب شریعت نے بیان کیے ہے تو کھانے پینے کے آداب بھی دین اسلام نے جو بیان کیے ہیں ان آداب میں ایک عدب یہی ہے کہ رزق حلال کھایا جائے سب سے پہلا عدب جو ہے کہ رزق حلال کھایا جائے اور کھانا بیٹھ کر تناول فرمائے کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں کھانا اپنے سامنے سے کھائیں یہ آداب شریعت نے بیان کی ہے مختلف حدیث میں موجود ہے عمر بن سلمہ والی روایت کے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا میرا ہاتھ اس بڑے برطن میں جس میں سے ہم سب کھا رہے تھے اس میں گھوم رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ قل بیمین کا وقل مم بیلیک اللہ کا نام لے کے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ یہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے آداب بیان کی ہے پھر کھانا کھائیں اس برطن کو جس میں کھانا آپ کھا رہے ہیں اگر سالن ایک کافی مقدار میں بچ گیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بچا نہیں خالی برطن میں اس طرح کے تھوڑا بہت لگا ہوا ہے اتھا نہ چھوڑیں برطن کو صاف کریں انگلی سے صاف کریں چاتنا ثابت ہے کہ بلکل صاف کر کے نبی فرماتے ہیں ہر کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے تمہیں معلوم نہیں کہ برکت کس حصے میں ہو لہذا کوئی حصہ اگر چھوڑ دیا ہو سکتا ہے برکت اسی میں رہ جائے کسی کے ہاتھ سے کھانے کا لکمہ گر گیا آداب بتائے اس کو اٹھاؤ اس کو صاف کر کے اس کو بھی کھالو تاکہ شیطان کو خوش نہ کرو تو یہ آداب شریعت نے کھانے پینے کے بیان کی ہے کھڑے ہو کر کھانا اسلام میں جائز نہیں پانی کے حوالے سے پینے کے حوالے سے جو احادیث منقول ہیں وہ بھی مقصوص ہیں کچھ اوقات کے ساتھ یا زیادہ سے اہل علم نے غصب دیتے ہوئے صرف رخصت اور جواز پر محمول کیا ہے ورنہ معمول بنانا پانی کو کھڑے ہو کر پینا اس کی بھی ممانیت ہے نبی علیہ السلام نے سختی سے بنا کیا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھڑے ہو کے پی لیتا ہے تو کائے کریں یہ کراہت کے اندر مبالغہ ہے کراہت کے اندر مبالغہ ہے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بیٹھ کر پینا اس کا خاصہ ہے وضو کیا وضو سے پانی بچا ہے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر منبر پہ بیٹھے تھے پھر جب وضو کیا وضو کا پانی بچا کھڑے ہو کر پیا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے بعض اہل علم نے اس کو مخصوص کیا ہے وضو کے بات پانی کے ساتھ اور بعض نے مطلقا کہ اختلاف وہاں جواز اور عدم جواز کا چل رہا تھا تو مطلقا جواز پر محمول کیا ہے تو جواز بھی ہے تو جواز علی القراحہ ہے کہ اس کو معمول نہ بنایا جائے کیونکہ قراحت کے اندر بڑے مبالغہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث سہی مسلم میں موجود ہے کہ ورنہ کھائے کر دو لہذا کھانے پینے کے آدام میں یہ بات شامل ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے بیٹھ کر پانی پیا جائے سوال یہ ہے کہ داری کو سیاہ کرنا سفید داری کو سیاہ کرنے کا کیا حکم ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ بالوں کو رنگ واجتن بس سواد لیکن کالے رنگ سے بچو سنر ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ السلام نے جاری کو سر کے بالوں کو سفید ہے رنگ نے کا حکم دیا تو یہ رنگ جنبی افضلیت پر محبول ہے یہ آپ کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ کالے رنگ سے اجتناب کرو لہذا کالا رنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے سوال یہ ہے کہ نماز وطر امام نے تین رکعت وطر کی نیت سے شروع کیے دو رکعت پر چکا ہے ایک رکعت باقی ہے کچھ لوگ آتے ہیں اسی ایک رکعت میں شریک ہو کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں اسی ایک پر ہی اکتفاع کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے امام کی متابعت کرنی چاہیے امام نے اگر ایک کیا ہے ایک پڑھا ہے تو مقتدی حضرات بھی ایک پر سکتے ہیں اگر امام نے تین کے ارادے سے قیام کیا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ تین رکعتیں پڑھیں یہی افضل ہے اگرچہ جواز کا یہاں بھی فتوہ اہل علم کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن افضلیت کا فتوہ نہیں ہے افضلیت اسی چیز میں ہے کہ امام کی اقتداء میں اگر امام نے تین کی نیت کی ہے تو آپ بھی تین کی نیت کریں جس طرح مساصر ایک شخص مقیم امام کے پیچھے آتا ہے تو وہ بیٹھ کے دو رکعت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ پوری نماز میں شریک ہو کر چار رکعتیں یا تین رکعتیں جتنی رکعت کی نماز ہے وہ اس کی اقتداء میں مکمل کرتا ہے اگر امام مسافر ہے تو وہ مقتدی بھی قصر کر لیتا ہے لیکن اگر امام مقیم ہے تو پیچھے والے مسافر کو بھی اس کی دقات میں شریک ہو کر اسی پر اقتفا کی جائے صرف سوال یہ ہے کہ پہلی میں قنوط انہوں نے پڑھ لیا امام کی اقتداء میں تو پھر وہ کیا کرے دیکھئے امام کی اقتداء میں کی ہوئے کام وہ آپ کے شمار نہیں ہے جو اضافی ہے مثلا بسا اوقات آپ مغرب کی نماز میں امام کو آ کر دوسری رکعت کے تشہد میں ملتے ہیں وہ تشہد آپ نے پایا پھر امام کے ساتھ تیسری رکعت کا تشہد پایا آپ کی ایک ہوئی ہے آپ دوسری میں تشہد کرتے ہیں تین تشہد پھر تیسری میں تشہد کرتے ہیں رکعت تین ہیں تشہد چار ملتے ہیں تو وہ جو امام کی اقتداء میں آپ نے کیے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں وہ شمار نہیں پھر آپ جب اپنی ترتیب کو رکھیں گے تو اپنی ترتیب کے مطابق آخری رکعت میں پھر کنوت وطر آپ ادا سوال یہ ہے کہ فاتح خلف الامام امام جب باعواز بلند سورة الفاتح کی تلاوت کرتا ہے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے مقتدی کو بھی سورة الفاتح پڑھ نی چاہیے سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذا جہرت لا تفعلو الا بعم القرآن کہ جب میں اوچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو تم سورة فاتح کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو تو امام کے جہر اوچی آواز کہ پڑھنے کے دوران بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم سورة الفاتح پڑھے بیچ میں سکتات میں پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اگر سکتات میں سکتات سے مراد الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم یہ جو سکتاتا ہے ہر آیات کے بعد پیچھے پیچھے اگر اس طرح تلاوت کر رہا ہے تو اس جہری تلاوت کے دوران بھی آپ پر لازم ہے کیونکہ اس حدیث کا مقصود یہی ہے کہ میں جب جہرن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو تم سورة فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو تو اس جہر کے دوران بھی آپ سورة الفاتحہ کی تلاوت کریں یہ سوال تو بڑا تفصیلی ہو جائے گا کہ سورة الف کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین کی تشریح بیان کریں اور جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے جیسا کہ رمضان میں جو عمل کرتے ہیں غیر رمضان چھوڑ دیتے ہیں قرآن و حدیث میں ان کا حکم بیان کریں دیکھئے سورة قرآن مجید کا مستقل مزاجی کے حوالے سے نبی صلی اللہ سلم کا فرمان یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو پسند کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے ادوہ محاوئن قل ادوہ محاوئن قل اگرچہ عبادت تھوڑی ہے لیکن اس پہ دوام اختیار کیا جائے اللہ رب العالمین کو وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے تو شریعت نے اس چیز پر بڑی تلقین کی ہے تاقید کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تو فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا ہے نبی علیہ السلام نے مضمت کی ہے اس شخص کی کہ جو کچھ دن معمول بناتا ہے عبادات کو اور پھر تر کر دیتا ہے یہ بات یاد رہے کہ ماہ رمضان والی روٹین پورے گیارہ مہینے تو اختیار کرنا دنوں سے برکر ماہ رمضان میں عبادت کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول جو آپ کا رمضان کی راتوں میں وہ عام راتوں میں نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا جو حکم آیا ہے کہ جس طرح آخری عشرے کو آپ بسر کیا کرتے تھے وہ رمضان کے ہو جاتا ہے لیکن مضمت ہے اس شخص کی جو بالکل ان عامال سے دور ہو جاتا ہے تلاوت سے دور ہو جاتا ہے آج تین تین پارے پر رہا ہے اور رمضان گدرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کا نامی نہیں قریب ہی نہیں جاتا آج کسرس نوافل کا احتمام کر رہا ہے بالکل آنے والے کی یہ سورہ صفحہ اس کی دوسری آیت ہے اللہ رب العالمين فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والو تم لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں قابور مقتن عند اللہ اللہ کے غصے کو بڑھانے والی بات ہے یہ ان تقولو کہ تم وہ باتیں کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو ان آیات کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا کام کرو بھی اور نیکی کی لوگوں کو دعوت بھی دو یہ حکم نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ نیکی کا کام نہ کرو اگر نہیں کرتے تو دعوت بھی نہ دو ایک نیکی فرض کے حکم میں ہے ایک نیکی نفل کے حکم میں ہے ایک بندہ نفل والی ایک نیکی خود نہیں کرتا دوسروں کو حکم دیتا ہے یہ شریعت میں جائز ہے اولا اور بہتر یہ ہوگا کہ خود بھی کرے دوسروں کو بھی دعوت دے لیکن اگر خود نہیں کرتا نفل نیکی فرضی نہیں فرضی میں قطعان یہ گنجیش نہیں نفل عبادات کے اندر یہ گنجیش موجود ہے جیسا کہ نبی علیہ صلی نے نماز زہا نماز چاشت کی صحابہ کو تلقین فرمائی بعض کو انتہائی تاقید فرمائی بعض کو وسیع فرمائی کہ نماز چاشت کو کبھی ترک نہیں کرنا لیکن جب امب الممنین عائشہ سے پوچھا گیا کیا نبی علی صلی کی نماز پڑھتے تھے تو فرمانے لگی نہیں البتہ میں پڑھتی ہوں نبی علی صلی باز عامال چاہت کے باوجود اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کو کرتا ہوا دیکھ کر سارے لوگ لگ جائیں اور سارے لوگوں کے ذوق کو دیکھ کر کہیں اللہ ان پر فرد نہ کر دے تو اس لیے نبی علی 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 امت پر مہرمانی کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسے نفلی عامال خود چھوڑ دیا کرتے تھے لوگوں کو تلقین فرما دیا کرتے تھے تو جواز کا یہ پہلو ملتا ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی نفلی عبادت میں نہیں کرتا تو میں کسی کو بتانا بھی چھوڑ دوں ہاں یہ کہا جا رہا ہے جو بتا رہے ہو بہتر یہ ہے کہ خود بھی وہ کرو لیکن فرائز کا مقام کہ ہم فرائز کے قریب نہ جائیں لوگوں کو تلقین کریں یہ آیت اس کا مصداق بنے گا وہ شخص اس آیت کا مصداق بنے گا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث منوان اس ان دو آیات کی تشریح میں ہے کہ نبی علیہ السلام تو جہنم دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی انتریاں نکلی ہوئی ہیں انتریاں نیچے سے نکلی ہوئی ہیں اور اپنی انتریوں کے گرد اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح گدھا چکی پر گھومتا ہے فرمایا اس طرح گھوم رہے ہیں پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا وجہ ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ میں لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا تھا خود نہیں کرتا تھا لوگوں کو برائی سے روکتا تھا خود نہیں رکتا تھا یہ حدیث منعان تشریح ہے ان آیات کی دی 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 دیکھئے یہ سوال دوبارہ دورائے جا رہا ہے کہ بالوں کو سیاہ کرنا ناجائز ہے بھائی کا سوال ہے کہ کوئی عالم کوئی امام یہ کرے تو ناجائز ہے تو سب کے لئے ناجائز ہے امام عالم اس کا استثناء نہیں ہے سب کے لئے ناجائز ہے وہ گناہ کا مرتقب ہے جاننے کے باوجود جو کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اس کی ذمہاری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے بالخصوص وہ جسے دیکھ کر لوگ اپنے عمل کو تبدیل کرتے ہوں جس کے عمل کو دیکھ کر وہ اگر اس طرح نمونہ پیش کرے وہ زیادہ گناہ گار ہوگا تو حرمت اس کے لئے بھی ہے اس کے لئے بھی ہے سوال کی دوسری شک یہ ہے کہ اس کی عبادات کا کیا ہوگا دیگر عبادات کا معاملہ انہیدہ ہے یہ نہیں کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری عبادات تو ضائع کر دیتے ہیں لیکن یہ گناہ ایسے نہیں کہ جس سے انسان کی نمازیں روزے حج زکاة ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں نہ وہ عمامت کرا سکے نہ اکیلے پر ہے تو اس کو قبول ہو ایسا معاملہ نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ حرمت جس طرح عوام کے لئے ہے اسی طرح علماء کے لئے بھی یہ حرمت ہے بھائی نے جو سوال کیا اگرچہ اس سوال کا تعلق مجھ سے نہیں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ صف بندی کا احتمام نہیں کرتے درمیان میں دو بندوں کے درمیان اتنا فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا ہو جائے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ سوال تو حقیقتا ان سے کیا جائے وہ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلاف شریعت کر رہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملاؤ حتی کہ یہاں تک نبی علیہ السلام کی یہاں تک بھی حکم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو شیطان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری صفوں میں کالی بھیڑ کی طرح کالی بھیڑ کی شکل اکتیار کر کر گھتا ہے اشارہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ صفوں میں دھراریں مت ڈالو ورنہ تمہاری صفوں میں کالی بھیڑیں داخل ہو جائیں گی وہی کالی بھیڑیں داخل ہو چکی ہیں آج ہماری صفوں میں ہماری صف بندی ختم ہو چکی ہے یہ خلاف شریعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ایک قول جو ملتا ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملائے جائے یہ اس طرح کرنے والے یقیناً احادیث کا انکار کر رہے ہیں کسی صحیح کے آج رکھا جا رہا ہے صحیح حدیث تو در کنار کسی ضعیف روایت کے اندر بھی اس فاصلے کی وضاحت نہیں ہے تو لہذا اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے بنیاد کیا ہے آپ کی کوئی صحیح کوئی ضعیف روایت بھی نہیں اس فاصلے کی جس فاصلے کو دور کے بڑے بڑے محققین عالم اسلام کے بڑے عظیم سکالر کے القاب کے ساتھ ملقب ہونے والے اپنی کتابوں میں تصویر بقیمہ چھاب کر یہ ذکر کر کے دیکھیں اتنی انگلیوں کا فاصلہ دومندوں کے درمان ہونا چاہیے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں آخر بنیاد کیا ہے جن کی بنیاد قرآن سنت نہیں وہ کچھ بھی کہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آگے صف مکمل ہے پیچھے اکیلا شخص آتا ہے پیچھے کوئی قریب میں آنے والا ہے اس کا انتظار کر لے اگر نہیں تو آگے صف میں سے ایک بندے کو لے لے نبی علیہ صلی اللہ وآل فرماتے ہیں جام ترمزی کی حدیث ہے کہ جب تم دو آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کے مل کر نماز پڑھاؤ اگر تین ہو جائے تو جو تم میں سے ایک امام ہے وہ آگے بر جائے بکیہ پیچھے ہو جائے جام ترمزی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ وآل ایک دن ایک صحابی کی معیت میں نماز شروع کرتے ہیں دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک صحابی پیچھے سے آتا ہے وہ آکر نبی علیہ سلام کی دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہے تو نبی علیہ سلام نے دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دونوں کو پیچھے کر دیا نماز کے اندر آپ بول نہیں سکتے تھے آپ کا یہ کر دینا یہ سبق سکھانا تھا دوسرے کو کہ تو آیا ہے تو اس کو پیچھے لینا چاہیے تھا تمہیں یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا اس لیے نبی علیہ السلام نے کلام نہیں کی لیکن اشارے سے یہ سبق دیا اور دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر دونوں کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا اور وہ دونوں پیچھے جائے اور پیچھے صف کی حالت میں کرے ہو گئے ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں آنے شخص اکیلہ ہے تو آگے ایک شخص کو لے سکتا ہے نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے کہاں کہ بعض لوگ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں اور بعض لوگ سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھتے ہیں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بہکی کے اندر حدیث ہے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم وہاں نگاہ رکھو جہاں حیث و تسجد جہاں سجدہ کرتے ہو نماز کے اندر عمومی حالت میں نگاہ سجدے والی حالت میں ہونی چاہیے البتہ تشہد کی حالت کے لیے الہہدہ سے ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ حالت تشہد میں تمہاری نگاہ شہادت والی انگلی پر ہونی چاہیے شہادت و تشہد کی حالت میں نگاہ شہادت والی انگلی پر اس کے علاوہ بقیہ نماز میں سجدے والی جگہ پر ایک قول قد نرات قلب و جھ کا فی سما اس آیت کے تحت علمہ ابن قصیر نے نقل کیا ہے کہ رکوع کی حالت میں انسان کی نگاہ اپنے دونوں انگوٹھوں والی جگہ پر ہو لیکن وہ محض ایک قول ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے دو احادیث اس بارے میں مختلف جو ہیں ایک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمومی حالت سجدے والی جگہ ہے اور تشاہد کی حالت دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہادت والی انگلی ہے البتہ نگاہ کے اندر توسو ہے ندر کے اندر کچھ وسط ہے پھیلاو ہے کہ ایک جگہ پہ آپ رکھیں تو تھوڑا آگے بھی چلی جاتی ہے تھوڑا اٹھ بھی جاتی ہے جس میں التفات نہ ہو یعنی گردن کا بڑھ جانا نہ ہو اور نگاہ اس طرح اوپر اٹھ گئی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی احادیث ثابت ہے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نماز کی حالت میں امام کو دیکھنا تو نگاہ اٹھے گی حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ نبی علیہ صلاة والسلام کیا سری رکاتوں میں تلاوت کرتے تھے فرمایا صحابی نے جواب دیا جی ہاں کہا تمہیں کیسے بتا چلا تمہیں کیسے بتا چلتا تھا کہ وہ تو سری رکاتے ہیں کہا ہم نبی علیہ سلام کی ڈاری مبارک کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے نماز میں ڈاری نماز باطل نہیں ہوتی نبی علیہ سلام نے جو آپ کی زندگی کے آخری دن تھا آپ نے ہجر ایشہ کی کھڑکی کھولی مسلمان جماعت کی حالت میں تھے نبی علیہ سلام نے دیکھا صف میں نماز کی حالت میں سب کو کھڑا ہوا دیکھ کر آپ مسکران پڑے خوش ہو گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو ہم نے مسکراتا ہوا دیکھا اس قدر خوش ہوئے کہ مارا خوشی کے قریب تھا کہ ہم نمازیں تو بیٹھتے تو نبی علیہ سلام کو وہاں کھڑکی آپ نے کھولی وہاں مقتد ان نمازیوں نے دیکھا پتا چلا کہ نگاہ اٹھ گئی اس حد تک تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن عام طور پر جو کوشش سے نگاہ کو رکھنا ہے وہ سجدے والی جگہ ہو اور تشہد میں شہادت والی انگلی ہو بہت زیادہ گردن نہیں اٹھتی کہ رکوع کی حالت میں اگر سجدے کی جگہ پر دیکھیں تو ہمارا سال اور گردن ار جائے گا پیٹ کے برابر نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ عملا آپ کوشش کر کے دیکھیں سجدے کی جگہ بہت دور نہیں ہوتی گردن زیادہ اٹھائے بغیر آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھ سکتے ہیں روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے فرض ہونے کی قیفیت اگر احتلام ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا فرض ہو جانے کی قیفیت وجہ اور سبب اگر بیوی سے ہم بستری ہے تو پھر اس شخص پر دم لازم آتا ہے جو کہ ساچ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں ہے تو لہٰذا یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ نماز روزے کی حالت میں غسل واجب ہونے کا سبب کیا ہوا جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر غسل جنابت کا طریقہ بتایا ہے اس میں وضو کے اندر دو چیزوں میں مبالغہ ہے کلی میں غرارے کے ساتھ ناک میں پانی کھنجتے ہوئے مبالغہ ہے نبی علیہ وسلم نے وہاں ہی فرمایا ہے یہ کام اس وقت نہیں کرنا جب روزے کی حالت میں ہو تو نبی علیہ وسلم نے استثناء کر دیا لہذا اب ان دونوں چیزوں کو ترک کیے بغیر بقیہ جس طرح طریقہ ہے غسل کریں گے یہ چیز کہ جب آزان ہوگی غروب کا وقت ہوگا مغرب کی آزان ہوگی تو فوراً اس وقت جا کر غرارہ کریں اور ناک میں پانی چرہیں یہ زیادت ہے شریعت پر نبی علیہ وسلم نے آگے یہ فرما کر اگر یہ لازمی ہوتا تو آگے فرما دیتے کہ پھر یہ عمل آپ نے غروب آفتاب کے وقت دہرانہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ استثناء نے متلکن روزدار کو یہ دو چیزیں معاف کی ہیں اور روزہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے جو شریعت میں آیا ہے اب وہ آپ عوصتا دیکھ لیں کہ ایک شخص کا کھانا اس پہ کیا ہو سکتا ہے بہتر اور انزل یہی ہے کہ اگر کوئی شریع عذر کی بریاد پر مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ تیس آدمیوں کے کھانے کے حساب سے غلہ اناج وہ کسی مسکین غریب کو دے دے کھانا کھلا دے پکا کر اگر اس کا عوض دینا چاہتا ہے کہ اگلے کو ضرورت عوض کی ہے تو پھر موجودہ حالت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا کھانا وہ تقریبا اس وقت دیر سو سے کم اور دیکھیں قرآن میں مسکین زیادہ کھلاتا ہے کہ وہ اگر ایک چپاتی کھاتے ہیں تو وہ چار کھا لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی یہاں بھی اپنی قدرت منواتا ہے کہ دیکھ تیری نگاہ میں وہ غریب ہے تو ایک کھا رہا ہے اور میں اسے چار کھلا رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے یہ فرق بھی بنوایا ہے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسکین کے کھانے کا بدبست کرنا ہے سبحانہ اللہ و بحمد صلی اللہ و بحمد و بحمد و بحمد